سہرا اور اس میں بسنے والے لوگ ایک الگ ہی شناکت رکھتے ہیں ان کی موسیقی ان کی رسمیں ان کی جدوجہد بری زندگی اور اس جدوجہد سے جڑی لازوال کہانیاں اپنی مثال آپ ہوتی ہیں آج سہرا سے جڑی ہوئی ایک ایسی دلسگاہ کی کہانی آپ کی نظر کرتے ہیں جس نے سہرا میں بسنے والے لوگوں میں سنہیر خواب بکھیرے اور ان کی تعبیر کے لیے راہیں پیدا کی پاک بھارت سرحد کے قریب نیو فاؤنڈیشن پبلک ہائر سیکنڈری اسکول ویلیج آدم مہر تحصیل ڈھر کی زلہ گوٹ کی ایک ایسا اسکول ہے جو اس دور دراز لاکے میں علم کی شمع روشن کر رہا ہے سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کی سہکار سے آباد اس اسکول سے کئی بچے اپردائی تعلیم حاصل کر کے بڑے شہروں کے عالی تاریخی اور نمائیہ داروں میں تعلیم پا رہے ہیں سہرہ سے روشنی سے جگمگاتے شہروں تک کا سفر قطن آسان نہیں لیکن وہ خواب جو انہوں میں بوئے اور وہ ذہنی نشنما جو اسکول انتظامیہ نے مہیا کی اس کی بدولت یہ بچے منزل کی طرف فرما دماؤں ہیں یہ اُبھرتے ستارے کہتے ہیں کہ میرا نام ایدن جی ہے میری ابتدائی تعلیم نیو فانڈیشن پبلک اسکول سے ہوئی میں اپنی ہندو کمیونٹی میں پہلا فارد ہوں جس نے اسکالرشپ پاس کی اب آئی بی اکی برانچ گھوٹکی میں پبلک اسکول پڑ رہا ہوں میرا نام ساجد علی ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم نیو فانڈیشن پبلک اسکول ویلیج آدم مار میں حاصل کی تھی اب میں ٹی این اے فکر بورڈنگ اسکول فائسلہ بار میں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا خواب ہے کہ میں بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بنو اور اپنے ملک اور کام کی خدمت کر سکو میرا نام محمد ملوک ہے میں نے اپنی شراطی تعلیم نیو فانڈشن پبلک اسکول ویلیج آدم مار سے حاصل کی تھی اب میں اسکالرشپ میں سیلیکٹ ہو کے ڈاکٹر ایکیو کان اسکول اینڈ کالیج ابراہیم کمپس میں اسلام آباد پڑ رہا ہوں میرا نام لان بچے اور میں اب ڈاکٹر ایکیو کان اسکول سسٹم اینڈ کالیج ابراہیم کمپس میں پڑھتا ہوں پہلے میں نیو فانڈشن پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور دوزار انیس میں میں نے اسکالرشپ پر اپلائی کیا ملوک میرا نام مولادنو مہر ہے میں نے اپنی تعلیم نیو فانڈشن پبلک اسکول ویلیج آدم مہر ڈیر کی سے کی اس وقت میں اسکالرشپ پر سلام آباد ڈاکٹر ایکیو کان اسکول میں نے کالیج سسٹم ایبراہیم کمپس سلام آباد میں پڑھ رہا ہوں میں نے اپنے گھر کا پہلا ہی بندہ جو اسٹیڈی کے لئے نے کرا ہوں علمدللہ میں اسکالرشپ میں کامیاب ہوا ہوں میرا نام عمر اسلام ہے میں نے اپنی تعلیم نیو فانڈشن پبلک اسکول ویلیج آدم مہر کے حاصل کیے اب میں علمدللہ انج ایوی سکول کراچی میں پڑھ رہا ہوں جس انتہا اکدیمی اور تاریخی اسکول اور میں اپنے گاؤں کا پہلا لڑ گاؤں جس نے اسکالرشپ کراچی کے لئے آسل کیے اور اللہ میرا نام محرم علیہ میں باروی کلاس ڈاکٹر اکیخوان سکول این کالیج سسٹم ایبراہیم کیمپس میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے میٹر کلاس نیو فانڈشن پبلک اسکول ویلیج آدم مہر سے کی اور میرے زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں آگے بڑھ کر سوپٹوئر انجنئر بنوں اسکالر اکیخوان کالیج میں اپلائی کیا الحمدللہ میں نے وہ ٹیسٹ کلیئر کر دیا ابھی میں ٹرکٹر اکیخوان ایبراہین کافیز اسلامباد میں پڑھ رہا ہوں میں عبدالاکیم مہر صاحب کا بہت شکر گزاروں اور اس کے ساتھ اسی ایف والوں کا بہت شکر گزاروں اس تعلیمین کلاب کی کہانی اسکول اور اسکولشپ تک محدود نہیں یہاں سے اسکول کا سفر تیہ کر کے کئی طالب علم انجنئرنگ یونیورسٹیز میں کامیاب ہو چکے ہیں محنت اور لگن سے ان بچوں نے جو تاستان رقم کی ہے وہ اب بہت سے اور بچوں کے لیے مش لے رہا ہے جسلسلہ جاری رہے گا ایک دہائی پہنے اس اسکول کا قیام محیزی خیال تھا لیکن جب اس خیال کو حقیقت کی مالا پہنانے میں دن رات کی محنت کی گئی تو پھول کھلنے لگے اور انشاءاللہ کھلتے رہیں گے جیسے اردو کے نامور لکھاری اور بی بی سی کے سینئر صحافی رضا علی عبدی نے اسکول کا دورہ کرنے کے بعد اخوار جنگ میں لکھا تھا کہ اس خواب کی تعبیر روشی بن کر ان کی آنگن میں اترے گی اور خوشبو بن کر مہکے گی یقین ہے اس پوری جدوجہد کا کریڈٹ اس اسکول کے بانی عبدالحکیم مہر سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن اور اسکول انتظامیہ کو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی